موسیقی 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 مارچ میں ابھی ابھی نیا انفراشکچر یہاں پر یہ تیار ہوا ہے نیا بیو ہے سامنے اگر آپ دیکھیں اس ایکس پیس وے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کافی ساری پروجیکٹس جو ہے وہ نظر آنے والے ہیں یہ پرٹیکلرلی جو ہے وہ تاٹا ہومس ہے سیکٹر تھرٹی سکس میں یہاں اس طرف جس طریقے کی نئی کنیکٹیوٹی دی گئی ہے اس کی وجہ سے یہاں کا پورا کا پورا جو بدلاو ہے وہ آپ کو اچمبیت کر دیتا ہے کیونکہ اتنے سارے پروجیکٹس جو ہیں چاہے وہ ریزیڈینسیل ہو یا کمرشیل ہو سب پروجیکٹس یہاں پر آپ کو دکھتے چلے جائیں گے اور کنیکٹیوٹی کے لیے سپیڈ بھی دیکھیں اگر آپ تو یہاں پر ہنڈریٹ کی سپیڈ ہے تو دلی سے شیب نورتی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 29 کلومیٹر کا پورا کا پورا ڈسٹینس ہے جو کہ آپ یہاں تک آرام سے 30 سے 40 منٹس میں پہنچ جاتے ہیں پہلے یہ جو جگہ تھی انیکسیسیبل تھی آپ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے لیکن آپ اتنا زیادہ سموث کنیکٹیوٹی چاہے وہ رٹس ہو چاہے ایکسپریس وے ہو اس طریقے سے بن رہے ہیں کہ آپ کو کتنے بھی دوری تیار کرنے ہو آپ بڑی آرسانی سے کر سکتے ہیں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکائی ویو کورپیٹ پارک ہے جو کی سیکٹر 74A میں آتا ہے یہاں پر اس طرف یہ جو ایکسپریس وے ہو دورکہ ایکسپریس وے ہو جو کی شیمورتی سے سٹارٹ ہو آتا دلی سے یہاں پر یہ اینڈ ہوتا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں لیفٹ کی طرف یہ اینڈ اچ موسیقی 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 اس کا بھی پروڈیکٹ کا مینسننگ دکھ جائے گا سیکٹر 73 میں انڈیپینڈنٹ فلورز ہیں ڈی ایل ایف کے جو یہاں پر بلکل لیفٹ میں ہیں سامنے ہیں ایم 3 ایم کا براڈوے ایم 3 ایم براڈوے جو کی اگین ایک افیشل پلس مال ٹائپ کمپلیکس ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہر طرف جو کانسٹرکشن سے یہاں بھی ہو رہی ہیں انفیکٹ روڑ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھیں تو ابھی یہاں پر روڑ بھی پوری پروپر طریقے سے نہیں بڑھئی ہے مگر جو کانسٹرکشن سے لیفٹ میں لگاتار چلتی جا رہی ہیں اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آنے والے فیوچر میں جو گرگاؤں ہے اس طرف کا گرگاؤں پٹیکل اللی وہ کس طریقے سے ریڈیولاب ہو رہا اور کیسے کیسے پروڈجکٹ سے یہاں پر آرہے ہیں now ہم almost وارٹیکا چوک جو ہاں پر پہنچنے والے ہیں وارٹیکا چوک کس لئے important رہی کی ہے اس وارٹیکا چوک انڈر پاس بنائے گئے جس میں جانے سونا elevated روڈ ہے جو کہ بھی دلی موبائی ایکس پیس پیس سونا روڈ کی طرف چلی جاتی ہے یہاں سے آپ کو دیکھ رہی ہوگی elevated جو روڈ جا رہی ہے وہ سونا elevated روڈ ہے لیفٹ سے آپ چلے جائیں گے تو راجیو چاوپ کی طرف چلے جائیں گے ہم انڈر ہوگا یہاں سے سامنے جو آپ کو FUTURISTIC سے بلن دکھنی ہے یہ ہے M3M کا IFC International Financial Center جو کی سیکٹر 66 میں آتا ہے اور اس طریقے کی بہت ساری ایسی بیلڈنگز آپ کو نظر آنے والی ہیں یہاں لیفٹ میں ہے گرگاؤں کا بہتی بیوٹیفل سکول سینٹ جیویان جو کی سیکٹر 49 میں آتا ہے اور سامنے جو آپ کو پروجیکٹ دیکھ رہا ہے ہائی رائز بیلڈنگز کا وہ نروانہ کاؤنٹی ہے جو کی سیکٹر 50 میں آتا ہے ہم یہاں سے رائٹ جانے والے ہیں یہاں سے رائٹ آتے ہی ہم گورف اسٹیٹ روڈ پر آ جاتے ہیں اور سامنے جو آپ کو یہ پروجیکٹ دیکھ رہا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت پروجیکٹ ہے AIPL کا جو ہے سینٹرل ہے جو کی لیفٹ میں ہے رائٹ میں یہاں پر آئی ایف سی ہے اور یہ بھی ایک مال پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ افیشل کامپلیکس ہے سیکٹر 65 میں آتا ہے گرگاؤں کے گرگاؤں کے اس طرف کے جو سیکٹرز ہیں کافی بیوٹی فلی بنایا جا رہے ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے ری ڈیولوپ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کو بہت سارے میجر پروجیکٹ جیسے ابھی ہم ٹرم ٹاور یہاں سے ہارڈلی ڈیلیٹ کلومیٹر کا ڈسٹینس ہی رہ چکا ہے وہ یہاں پر ہے جو ہے سینٹرل یہاں پر ہے آئی ایف سی آپ نے دیکھا ورڈ مارک بھی جو ہے وہ یہی پر ہے تو کافی سارے پروجیکٹ سے سامنے جو اچھی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ گولف سٹیٹ ہے جس کے نام پر یہ جو روڈ ہے اسے ہی کہا گیا ہے اور یہاں سے ہم لیفٹ مڑیں گے اور لیفٹ مڑتے کے ساتھ ہی ہم کو ساف ساف نظر آنے لگ جائے گی یہاں سے لیفٹ مڑتے ہی سامنے آپ کو نظر آنے لگے ہوگی جو ٹوین ٹاور میں بیلڈنگ بنی ہوئی وہی ہے ٹرم ٹاور جو کہ سیکٹر سکسٹی سکس میں آتی ہے گرگاؤں کے اور بہت ہی بیوٹیفل پروجیکٹ ہے لکھا بھی ہوا ہے سامنے ٹرم ٹاور تو یہ جو ٹرم ٹاور ہے یہاں پر جو سٹارٹنگ ہے فلیٹس کی وہ دس کروڑ سے سٹارٹ ہے فور بی ایچ کے سے یہاں پر آپ کو فلیٹس ملتے ہیں یہ یہاں کی جانکاری ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ابھی یہ روڑ اس طرف کی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے مگر جو آپ کو بیو دیکھ رہا ہے اگر آپ اپر کی طرف سے دیکھیں تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیف ہے بیوٹیفل ہے اور سارا کا سارا یہ جو ایڈیا ہے ریجیڈینشیل ہے رائٹ میں یہاں پر ورڈ مارک بھی ہے سمیہ کے ساتھ جو انڈیا کی لگزری ریل سٹیٹ مارکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہو گئے اور سمیہ کے ساتھ لگزری جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک جامپل ایک یہ ٹرم ٹاور بھی ہے ابھی آگے سے جو کمپلیکس جہاں سے شروع ہوگا وہاں سے آپ کو جو روڑ ہے وہ تھوڑی بہتر نظر آئے گی اس پروجیکٹ کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ نورس انڈیا کا لارجسٹ ٹوین ٹاور ہے اور اس کی جو اوشائی ہے لگ بھگ دو سو میٹر ہے اس میں جو فلیٹس بھی ہونے والے ہیں ان کی بھی جو سیلنگ ہے وہ ڈبل سیلنگ ہونے والی ہے تو کافی اوچے جو فلیٹس ہیں وہ رہنے والے ہیں یہاں لیفٹ میں سارا کا سارا جو ہے وہ کمپلیکس ہے اس ریزیڈنسیل پروجیکٹ کا اور بہت ہی بیوٹیفلی بنائے گیا اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گلاس سے پورا بنائے گیا ہے اور جو یہ پورا ایریا ہے اس طرف کا پورا کا پورا ریزیڈنسیل ایریا ہے اور اس میں یہ ایک نیا ایڈیشن ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میں انسٹرگرام پر بھی ہوں لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا دھنے بات موسیقی وہ بھی بہت آپ کے لئے ہیں لیکن آپ نے اگر اس سے بڑی دیکھ لیں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو اسمالوں پر چھو رہی ہے آپ کو پھر یہ لگنے لگ جائے گا لیکن امی نے کیونکہ کراچی دیکھا تو امی کو لگتا ہے بھائی کراچی میں بہت جا دا اور امی مجھے بول رہی تھی اندیا تکھا دے تو پھر کیا وہاں وہاں چاہیے اندیا بھائی دیا دو تاکہ یہ بھائی بیسے کافی زیادہ اچھی جو ٹرمپ ٹاور بنائی جا رہے ہیں یہ نیو بیلڈنگ بنائی جا رہے ہیں جو ایک مطلب رہنے کے لئے لوگوں کے تو یہاں پہ ایک میرے فلیٹ جو 10 کروڑ ہوگا ہائے ایک ایک سوچ بھی نہیں سکتے اتنا 10 کروڑ پاکستان بن جاتے 35 کروڑ اتنے بیسے ہمارے زندگی ختم ہو جانی ہے تو آنے نہیں ہمارے باس بہت بہت ہمیر ہمیر لوگ وہ یہاں پہ آگ رہے ہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں دور سے ویڈیوز بغیرہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت اچھا انفرسٹرکچر جو آنا انہوں نے بنایا ہوگا اتنی اچھی سڑکیں اتنی کھلی کھلی سڑکیں کھلی کھلی بہت ملک کھلی 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 سجھ جس روڈز اچھی کھلی سمجھو وہ کھلی بہت cidade سڑکćے ہمرا ایک ہماری یہاں پہ سڑک جاتی ہے آج سے لے کر پتہ نہیں کتنے دیر سے میں دیکھتی ہوں وہ کرتے ہی نیاٹی کہ یہی تو چیز ہے کہ بھئی دہان ہی نیاٹ ہوئی اگر اس طرح سے کیا جائے کام اچھے طریقے سے تو ہمارا کنٹری بھی آگے نکل سکتا ہے جو مطلب فاصلہ آپ نے مطلب ایک دو ونڈے میں کرنا کہ تیس منٹوں میں اگر آپ کا حل ہو جائے مسئلہ تو یہ زیادہ اچھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو لوگ بیمار ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں جب اس طرح سے روڈز ہوتی ہیں ٹوٹی پوٹی تو اس طرح سے گاڑی میں جا رہے ہیں تو اس بندے کا تو بیسی وہاں پہ ہی ہارٹ پک ہے اور اس پہ ڈبل آکھ وہاں پہ ختم ہو جائے تو یہ چیزیں بڑی میکر کرتی ہیں آپ کے کنٹری میں تو یہ چیزیں بھئی یہاں پہ ہم سام کی انفرسٹرکٹر اپنا جوانا ہر کیا ہوا اور موڈرن انڈیا واقعی میں بہترین ہے ہمارے کنٹری سے تو بہت زیادہ بہترین ہے بہت اچھا لگتا ہے بھئی دیکھ کر کہ آپ کا کنٹری تنا آگیا جا رہا ہمیں بھی آپ سے کچھ سیکھ لینے چاہیے تاک ہمارا کنٹری بھی کسی کابل بن سکے ہمارا کنٹری بھی پہن سکے تو یہی تھی آج کیسے لگے بتانا پہ ملتا ہے کون انڈیو مطلب ہے